لئیہ میں درائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا بیٹ گجی کے مقام پر سٹڈ بم پر درائے کٹاؤ بڑھنے پر علاقہ مکین پریشان دکھائی دے رہے ہیں اسے پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے زاہد سر فران میں سب محاجد ہوں لئیہ کے نشیبی علاقہ بیٹ گجی کے مقام پر یہاں پر درائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر چکا ہے جس کے بحث بنائے گئے آرزی سٹارٹ اپ بان جہاں درائے کٹاؤ کو روکنے کے لئے اقدامات کیے گئے کچھ لوگوں سے بات کرتے تھا جو رسے سو کیا مسئل ہیں ملک صاحب ساری انتظام کیا بنجھے سارا سپا ڈھاندے آسا بہت پریشان ہے سارے مکان ڈھاندن تو کوئی میربانی کرو سارے کوئی دفاع بڑھو آسا غریب لوگ کتاب بنجھ مگر سوچو آسا کیری جاتے بنجھ سارے کوئی دفاع بھی آئی سارے مکان ڈھاندن سارے سپا ڈھاندے تو میربانی کرو کچھ انتظام میرا کرو آسا بہت پریشان ہے سارے بچے پریشان ہیں صاحب پریشان ہیں سارے دریا سوکھان دے تشریف کرنے اور سارے دفاع کرو برکل یہ لوگ جو ہیں ایم این ملک نیازمہ جکھر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے بہت سارا نقصان ہو چکے ہیں دریئی کٹاؤ جو مجید مزید ان کے نقصانات کر رہے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہیں گھرات دیکھیں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی تشریف سے تو کیا مسائل ہیں بھائی جاندی تھا یہ مسائل ہے نقصان تھے پہنے شدید بلکل وزیراعظم وزیراعظم کو صحیح آدھ ہے کوئی سارے ہیلپ کروئے ہیں بلکل ضروری ہے گوجیالا سپر ہے بلکل دھائے گئے ختم تھی گئے بھائی جاند تھوڑا کامیرہ ایڈیو کر رہے ہیں سامنے دیکھو گھر بلکل بھائی گئے ختم تھی گئے بلکل اگو چینے لوگ کا کوئی وسیلہ بھی کونی جتا ہے کہ گھر بڑھاویں باویں شدید پریشانے لوگ بلکل پہلے دیگے لوگ جرے کنارے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بھی دریا کے گھرے ہوئے وہاں پہ آکے بیٹھے ہیں ابھی ان کا کوئی وسیل بھی نہیں ہے یہ لوگ ابھی سوچ رہے ہم کہاں جائیں بہت شکریہ زائد سفراز اپنے اپ ڈیٹ کے ایسے والے سے آگے بڑھیں گے خانپور میں ایسی ملک فاروق احمد کا مویشی مندی چک چار کا دورہ